رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والسلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہی وصحبہ اجمعین سبحانك لا علم لنا اللہ ما علمنا انکا اندل علیم الحکین رب شرعی صدری ویسیدی امری وحلو مقندا من لساني يفقه قولي اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم قائدين اعظام علماء الكلام بزرگان من فرادران اسلام یقین آج ہمارے دور اندیشی سے آری آر دین کے والحانہ لگور سے خالی حکمرانوں کی نحلی کی بنا کر پورے پاکستان میں بستے والے غیرت من مسلمان سراپہ احتجاج ہیں مزدرے اور بیچین ہیں مگر میں انہیں ایک قیام بنانا چاہتا ہوں جلدہ میرا وہ اللہ ہے جو حضیروں سے اجانے پیدا کرتا ہے مردوں سے زندہ پڑا کرنیتا ہے وہ ہر شاہد سے خیر پیدا کرنے بھی قادر ہے اس شن سے بھی خیر نکلے گی جس طرح شاہد نے کہا تھا ابھی حیاء کو تاریخیوں میں دیرہ ہے جنر آن کو تھو بڑا ہندیرہ ہے مگر شبہ سیاہ سے اہل سفر گبران جائیں کہ شبہ سیاہ کی آگوش میں صدیرہ ہے اس شن سے خیر نکلی آج آل کفر نے دیکھا مسلمان پاکستان نے نبی کریم علیہ السلام شخص کی وادہانہ و بستگی کا انہار کر کے یہ ثابت کر دیا اس کائنات میں اللہ کے بعد ہماری محفت ہماری چاہت ہمارے تعلق ہماری علفت ہمارے پیار کا اگر کوئی مرکدہ محور ہے تو صرف آسرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آج دوسری اس شرح سے خیر یہ نکلی اس پاکستان میں انتشار تھا خلافشار تھا جو پاکستان کو غیر مستقل کر رہا تھا پاکستان کی وقعہ کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کے استحقان کے لیے لازمی تھا ضروری تھا یہ امت متحد ہو جائے یہ امت اکٹھی ہو جائے اٹھارہ کبار مسلمان مجتمع ہو جائے دنیا نے دیکھا اس شرح سے رکھویں اتنی بڑی خیر پیدا کی آج اپنی آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو کہ ایک پلیٹ فارڈ ہے تحریک حلمتِ رسول پاکستان تھا پاکستان کی بائیس مقدر دینی جماعتیں اس پلیٹ فارڈ پر دیگر لوگ بھی مسلمانہ نے پاکستان اس پلیٹ فارڈ پر حرمتِ رسول کے نام پہ کٹھے ہو چکے ہیں جس بات کی غمازی کرتے ہیں یہ پاکستان اللہ اور اللہ کے رسول پہ کے نام پہ کہن ہوا تھا پاکستان لا ارائیل اللہ کے نالے پر مازد رسول میں آیا تھا آج کلنے کے نام پر آج اللہ اور اس کے رسول کے نام پر پوری قوم اکٹھی ہو چکی ہے مشکل میں ہوا چکی ہے دیسری بات دنیا کو ہم نے یقیدہ سکھا دیا یہ خیم دنیا میں پہنچی بوری دنیا کے مسلمان اس پاکستان پر کٹھے ہیں کہ ہم نے ربی پاک عدد کرنا ہے کلان نے ہمیں یاد اکدب سکھایا یا ایواللہ ایواللہ لَا تَقُولُوا رَائِنَا صحابہ تو رائِنَا کہتے تھے جس کا معنی بڑا پیانا تھا عدد پر مبنی تھا اس دور کے ہی ہوگی کمی نے انہوں نے اس لحظ کو بگاڑا اور گستاخی کا پہلو بکارنے کی کوشش کی ارشوارِ رب نے عدد پارے صحابہ کو منع کر دیا کہ جس لحظ کو بگاڑ کر معنی نکل سکتا ہے نبی کی توہین کا قانون نکل سکتا ہے اس سے منع کر دیا ہائندہ کریے وہ لفظ ہی اس کا استعمال مطلوب کر دیا گیا آج اس امت نے قلعہ کا سبق کے مطابق یہ فاضح کر دیا ہم نبی کا عدد کریں گے اور نبی کی عدد کے خلال کوئی حرکت پاکستان میں تو کیا بولی دنیا میں گوارا فرداش آپ نے قبول نہیں کر سکتے مگر قلعہ تو نہ پڑنے والے بایا بچینڈا مفقر اسلام پرنے والے اور ٹی وی پر آکر الیکٹرونک میڈیا بھی آکر اس قوم میں فکری تشار پرپا کرنے والے وہ مجرم وہ دانشوار آج قرآن کھوڑ کر سکتے ہیں تم نے کونسا قویان پڑھا کہتے ہو قسطاقِ رسول کی صدا موت نہیں ہے قید ہے فلاح ہے فلاح ہے قرآن میں کئی موجود نہیں اور تم نے قرآن پڑا ہوتا تمہیں نظر آتا اللہ قسطاقِ رسول کی صدا بھی بیان کرتا ہے اور قبل کرنے کا طریقہ بھی بیان کرتا ہے سویہ الانفان میں فرمایا فضربو خوک العنار فضربو منهم كل بنان زارک بانهم شاعت اللہ ورسوله اللہ قرآن میں بھی بھی اتا ہے انما جزاؤو الذین يحاربون اللہ ورسوله ویسعون فلنز فسادا ان يقدروا او يسلبوا او تقدعیده واعجر من خلاف سنلو قسطاقِ رسول کی صدا اشوار لبتر بیانتی اور یہ بھی سنو نبی قرآن نے فرمایا ان اللہ لا يزمع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ زلالتین جس بات پر جس ادائے پر دین کی جس جس بادیسی پر جس موقع پر میری امت اکچھی ہو جائے تمہاراو المسلمون حسنا فو مئند اللہ حسن جو دین میری امت سمجھ لے واللہ کیا دین ہوتا ہے اس پوری امت میں کہا قسطاقِ رسول کی صدا یلکے بولے قسطاقِ رسول کی صدا اے حلیث تبی بولو قسطاقِ رسول کی صدا اے سنت قسطاقِ رسول کی صدا اے حلیث تبی بولو قسطاقِ رسول کی صدا اے حلیث تبی بولو قسطاقِ رسول کی صدا شیعہ بولو سنی بولو سب بولو قسطاقِ رسول کی صدا سب بولو وہ دین ہے وہ اللہ کی رائے ہے مسلمانوں کی رائے امت المسلمان کی رائے یہ اللہ کی رائے ہے ہم اس مشتہ میں ایسے نام محاق اسلامی مفکروں کی مضمت کرتے ہیں اور آخری بار شیری رحمان سن لے اور زرداری صاحبی سن لے زرداری صاحب میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ مسئلہ ایسا ہے جس مسئلہ میں یہ فرق نہیں ہے مسلم نہیں تحریک انصاف جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام جمعیت علیتی جمعیت علماء پاکستان یہ فرق نہیں پیبلز پارٹی رومی نیشنل پارٹی یہ نبی کی محبت کا نام جائے میں تمہیں یہ کہتا ہوں اگر تمہارے دل میں صدر پاکستان اللہ کے رسول کی محبت ہے فرامنسٹر صاحب آپ سے کہا میں خود آلِ رسول ہوں میں سید زیادہ ہوں نبی سے میرا تعلق ہے خونی میں آپ سے کہتا ہوں اگر ہمیں نبی کی سچی محبت ہے اللہ کو مسلمانوں کا یہ مطالبہ پورا کرو کہ شریر احمان کو اسمبلی سے نکالو سبیلنا سبیلنا حرمتِ رسول پر اگر تم نے نہ نکالا تو پھر یہ غیر مندوں کا اعلان سن لو شریر احمان شریر احمان ہم اس پر پاکستان کی اسمبلی میں باگن نہیں ہونے دیں گے اب یہاں ایک سازن مقرر کمیٹری کی بات کر رہے تھے شہمال بٹی کی بات کر رہے تھے میں کہتا ہوں پاکستان کے قومی اسمبلی کے ملوران چاہے کسی پارٹی کی ہو کار کھول کے سن لے ایسی کوئی کمیٹری جس کا تعلق نبی پاکستان تو ہی ان کے انصدا کے قانون سے ہو اور اس قانون میں کسی نویتی ترمیم سے ہو اگر کسی میمبر اسمبلی میں اس کمیٹری کی رکنیوں کو قبول دیا اور پھر اپنے شہر میں آیا ومجود دوستوں سے استقبال کرے گے سبیلونا سبیلونا فرمتِ رسول پر مجداخِ رسول کی سزا انشاءاللہ رحمان باکستان میں تو کیا وہ بسلے امریکہ میں گمیجہ میں جرمانی میں جرمانی میں پرستانیوں میں دنیا کا کسی خطے میں ہم کسی کمینے انسان کو نبی پاکی توہیر کرنے توہیر کرنے توہیر کرنے یہ بات ایکی تختی میں لکھوے ایک ملک کی اندر بات اپنی سمیتنا ہو دنیا میں یہ تاثر نہیں ہے یہ غلط ہے کہ دنیا کا ہر کافر نبی کا دشمن ہے دنیا کے بیشمار خیال مسلم بھی نبی کی عزت کرتے ہیں میں رسول کے خلاق کو مانتے ہیں میں نبی کی حرمت کو مانتے ہیں دنیا کے تمام بڑے بڑے دور وہ سب نبی کی حرمت کو مانتے ہیں یہ چند گمینے ہیں چند ناثور ہیں کہ جرکہ ترجمانی بوب اپنی زبان سے گلدی بیم دیان کے کر رہا ہے وہ بوب سلے دنیا کے عیسائی بھی نبی کی حرمت کی خاطر تمالے ساتھ پڑے ہوں گے تمالے ساتھ ہوں گے تم چند لوگ رہ جاؤ گے جرکہ ساتھ پڑے جوتے ماریں گے اور ان کا دنیا سے ہم ان کا بوری ہے بستر پڑے سبیلونا سبیلونا تریقنا تریقنا یہ تھے علامہ سید زیادلہ شاہ بخاری امیر مطمیتہ جمیت اہل حدیث پاکستان جو کہ تمام جماعتوں کی نمائندگی کا اظہار کرتے ہوئے ساتھ پڑے